اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت چہاروں کے مضمون اُرطو عدب سے ایک نیا موضوع شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تفہیم اور اس تفہیم کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ فاطمہ بنت عبداللہ مطلب فاطمہ عبداللہ کی بیٹی ان کے والد کا نام عبداللہ تھا آئیں بچوں میرے ساتھ اس کہانی کو پڑھئے سمجھئے اور جانئے میرے ساتھ ساتھ اس کی بلند فانی کیجئے گا فاطمہ اور اس کے والدین کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی تھی کہ لیبیا پر ایک ناگہانی آفت نازل ہوئی فاطمہ اور اس کے والدین کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی تھی کہاں پر لیبیا میں لیبیا ایک اسلامی ملک کا نام ہے اور یہاں کے حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے اور جنگ کی کیفیت ہو گئی تھی یہ اس زمانے کی کہانی ہے تو جب آپ آگے اس میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہسی خوشی وہاں زندگی گزر رہی تھی کہ لیبیا پر ایک ناگہانی آفت نازل ہوئی آفت یعنی مسئیبت ناگہانی جس کے بارے میں اندازہ نہیں تھا معلوم نہیں تھا اچانک سے ان پر ایک آفت نازل ہو گئی اور ہوا یوں کیا ہوا تھا ہوا یوں کہ انگریزوں کی شیح پا کر انگریزوں کی انگریزوں کی شیح پا کر ان کی دھیل دیکھ کر ان کا ساتھ دیکھ کر پڑوسی ملک لیبیا کے ساتھ جو پڑوسی ملک اٹلی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اٹلی کا نام آپ لوگوں نے سنائی ہوگا تو یہ لیبیا کے پڑوس میں ہے اور اس نے کیا کیا انگریزوں کی شیح پا کر لیبیا پر حملہ کر دیا لیبیا کے عرب قبائل آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرنے کا عظم کر کے اپنے مورچوں پر جا ڈٹے مورچوں میں جا ڈٹے اچھا اب لیبیا کے جو عرب قبائل کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اٹلی نے تو ہم پر حملہ کر دیا ہے لیکن ہم بھی آخری سانس تک آخری دم تک ان کا مقابلہ کریں گے اور انہوں نے یہ سوچا اور تیکی اور اپنے مورچوں پر جا ڈٹے مورچوں مورچے انہوں نے جگہ جگہ مورچے بنا لیے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کرنا تھا اور پھر حملہ کرنے کے بعد وقتی طور پر ان مورچوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے اور باہر نکل کر پھر ان پر حملہ کرتے تھے عورتوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام سنبھال لیا اب مسلمان سپاہی جو زخمی ہوتے تھے اس جنگ میں تو عورتیں کیا کرتی تھی ان کی مرہم پٹی کرتی تھی ان کو جہاں زخم آتے تھے ان کی بینڈج کرتی تھی مرہم پٹی کرتی تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو کر دوبارہ سے ان سے مقابلہ کر سکے کن سے اپنے دشمنوں سے اور بعض بچے زخمی مجاہدین کو پانی پلانے لگے عورتوں نے مرہم پٹی کا کام سنبھال لیا اور کچھ بچوں نے جتنے بھی مجاہدین جو زخمی ہوتے تھے ان کو پانی پلانے کا کام سنبھال لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جتنے بھی ہمارے فوجی جوان ان سے مقابلہ کر رہے ہیں دشمنوں سے ان کو ہم پانی پلانے کا کام کریں گے ان پانی پلانے والے بچوں میں سے ایک بچی فاطمہ بنت عبداللہ بھی شامل تھی جو سپاہیوں کو اور مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کرتی تھی اس نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنے مجاہدین کی مدد کروں گی فاطمہ نے ان مجاہدین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ ان مجاہدین کا ساتھ کس طرح دیتی تھی وہ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ کمر پر ڈالے بڑی ذمہ داری سے اپنا فرض انجام دے رہی تھی جہاں بچوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ زخمی مجاہدین کو پانی پلائیں گے وہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ نے بھی یہی مشن سنبھال لیا اور اس نے سوچا اور اس نے اپنا ایک چھوٹا سا مشکیزہ لیا اور کمر پر ڈال کر بڑی ذمہ داری سے اپنا فرض انجام دینے لگی اس نے اپنا فرض کیا انجام دینا تھا اس نے اپنا یہ فرض انجام دینا تھا کہ زخمی مجاہدین کو پانی پلانا تھا یہاں ایک لفظ سامنے آتا ہے مشکیزہ مشکیزہ کیا ہوتا ہے بچوں آپ جانتے ہیں مشکیزہ کسے کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی اور اتنے زیادہ سامان اور سہولیات نہیں تھی تو لوگ چمڑے کا ایک بیگ تیار کرتے تھے اور اسے سلائی کر کے ایک طرف اس کا چھوٹا سا مو بنا دیا کرتے تھے اس مو کے اندر پانی بھر کے رکھتے تھے اور وہ چمڑے کو اتنا مضبوطی سے سلائی کیا ہوا ہوتا تھا کہ پانی اس میں سے لیک نہیں ہوتا تھا اور اس چمڑے کے اس بیگ کو ایک طرف بیلٹ بنا کر اپنی کمر پہ ڈال کے اسے لٹکا لیتے تھے جیسے بچوں آپ لوگ اپنا سکول بیگ ہوتا ہے نا آپ اپنے کندوں پہ ڈالتے ہیں اس کی بیلٹ ہوتی ہے پیچھے آپ کا بیگ لٹک رہو ہوتا ہے یہ مشکیزہ بھی اسی طرح کا تھا چمڑے کا بنا ہوا ایک بیگ تھا جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور بڑوں کے لئے بڑے مشکیزے اور چھوٹے بچوں کے حساب سے چھوٹے چھوٹے مشکیزے بھی ہوتے تھے تاکہ انہیں اٹھانے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے تو یہ مشکیزہ چمڑے کا پانی سے بھر کر وہ لے جاتی تھی فاطمہ دوسرے بچوں کے ساتھ اور ان زخمی مجاہدین کو پانی بھی پلایا کرتی تھی وہ ہر جگہ مجاہدین کو یعنی کہ زخمی مجاہدین کو پانی پلانے پہنچ جاتی تھی ایک دن دشمن نے اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ مجاہدین پر حملہ کر دیا اسی طرح دن گزرتے رہے اور جنگ ہوتی رہی اور مقابلہ بازی چلتی رہی کہ ایک دن دشمن نے کیا کیا اپنی تازہ دم فوج تازہ دم کیا مطلب وہ بلکل فریش تھے کھا پی کے آرام کر کے ریسٹ کر چکے تھے اب وہ بلکل فریش ہو چکے تھے تازہ دم ہو چکے تھے لڑنے کیلئے بلکل تیار تھے کہ انہوں نے مجاہدین پر حملہ کر دیا لیکن کیا ہوا عرب مجاہدین نے نہ صرف اس حملے کو روکا بلکہ اس کا زور کا جوابی حملہ کیا کہ دشمن کے پیر اکھڑنے لگے اچھا ہوا کیا کہ جب دشمنوں نے یہ سوچا کہ وہ تو تازہ دم ہو کر ان مسلمان مجاہدین پر حملہ کریں گے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے پیر اکھڑ جائیں گے پیر اکھڑنا مطلب جنگ میں وہ ثابت قدمی سے کھڑے نہ رہے پائیں گے اور ان سے جنگ نہیں کر پائیں گے لیکن وہ کیا دیکھتے تھے کہ مسلمانوں نے بھی جوابی حملہ کیا اور اتنا زور کا حملہ کیا کہ الٹا دشمن کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے فاطمہ بھی بہادرانہ جوش میں مجاہدوں کے ساتھ ساتھ وہاں تک پہنچی تھی اچھا یہ فاطمہ نے کیا کیا وہ بھی اپنا مشکیزہ اٹھا کر ان بہادر مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلتی گئی آگے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ آگے وہ حملہ کرتے جاتے اور یہ پیچھے پیچھے اپنا مشکیزہ لے کر ان کے ساتھ وہاں تک پہنچ گئی وہ دشمنوں کی موجودگی میں کون وہ فاطمہ دشمن کی موجودگی میں ہی مجاہدین کو پانی پلانے آگے بڑھی اسے آگے بڑھتے دیکھ کر ایک سپاہی نے اس کا مشکیزہ چھین لیا کون سپاہی دشمن سپاہی دشمنوں نے دیکھا کہ ایک بچی تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ان کو ساتھ ساتھ پانی بھی پلاری اور ان کو تازہ دم بھی کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ کیوں نہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کیوں نہ میں اس بچی سے اس کا مشکیزہ چھین لوں جب اس کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ ان کو پلائے گی کیا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اس سپاہی نے فاطمہ سے اس کا مشکیزہ چھین لیا فاطمہ نے لاکھ کوشش کی لیکن فوجی سے اپنا مشکیزہ واپس نہ لے سکی پھر اس نے کیا کیا کہ کس طرح سے میں اس سے اپنا مشکیزہ واپس لوں کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی اور فوجی تو بڑا آدمی تھا وہ اس کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکی وہ زور آور تھا اور اس نے فاطمہ سے مشکیزہ چھین لیا تھا پھر اس نے قریب پڑے ہوئے کس نے فاطمہ نے قریب پڑے ہوئے ایک فوجی کی لاش ایک فوجی تھا وہ جس کی جو مر چکا تھا اس کی لاش کے پاس پہلو سے یعنی کہ لاش کے قریب لاش کے پہلو سے فوجی کی لاش کے پہلو سے تلوار نکال کر اس پھرتی سے اس فوجی کے ہاتھ پر ماری اس نے کیا کیا فاطمہ نے کہ ایک فوجی وہاں پر مراوا پڑاوا تھا اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس نے کیا کیا اس کے برابر میں ایک تلوار پڑی تھی اس تلوار کو نکالا اور بڑی پھرتی سے جس فوجی نے اس کا مشکیزہ چھین لیا تھا اور اس کے ہاتھ پر بڑی زور سے مارا اور ہاتھ کٹ کے دور جا گیرا اب تلوار تو بہت تیز دھار والی تھی فاطمہ نے تلوار اٹھائی اور جلدی سے بہادوری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس فوجی جس نے اس کا مشکیزہ چھینہ تھا اس کے ہاتھ پر تلوار مار دی تلوار اتنی زور سے جا لگی کہ اس فوجی کا ہاتھ کٹ کے دور جا گیرا کونسا فوجی بچو دشمن فوجی ہاں بالکل دشمن فوجی کا ہاتھ کٹ گیا اور جیسے ہی اس نے کیا کیا اس کے ہاتھ سے جب مشکیزہ چھوٹ گیا اور اس نے پھر اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو دوبارہ پورا کرنا شروع کر دیا آگے بڑی ہی تھی تو کسی دشمن یعنی کہ بزدل دشمن بزدل دشمن سپاہی نے اس معصوم بچی فاطمہ کو گولی مار کے شہید کر دیا جیسے ہی وہ زخمیوں کو پانی پلانے کے لئے آگے بڑی تو کسی بزدل دشمن سپاہی نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا بچو وہ اس قدر ظالم آدمی تھا کہ اسے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ ایک معصوم بچی جو زخمیوں کو پانی پلاری تھی اس نے اس پر بھی رحم نہیں کیا اس پر بھی ترس نہیں کھایا اور اسے گولی مار کر شہید کر دیا اس طرح فاطمہ بنت عبداللہ جنگ کی حالت میں اپنے زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کے دوران شہید ہو گئیں آج لیبیا ہی میں نہیں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں فاطمہ بنت عبداللہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے فاطمہ کی اس بہادری اور اس جرت پر لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ تمام اسلامی دنیا میں فاطمہ بنت عبداللہ کا نام نہایت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے جی ہاں بچو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی نیک کام کرتے ہیں اور دین اور اسلام کی خدمت میں سچے دل سے آگے بڑھتے ہوئے ان کی اسلام کی خدمت کرتے ہیں بچو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت عزت اور احترام ملتا ہے پھر ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں ہم شہید ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں ان بچوں کا ان لوگوں کا ان مجاہدین کا ان دین کی خدمت کرنے والے نیک لوگوں کا بہت عزت اور احترام سے نام لیتے ہیں اور انہیں صدیوں تک یاد رکھتے ہیں بچو آپ نے آج فاطمہ بنت عبداللہ کی تفہیم پڑھی سمجھی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بچو اسی تفہیم کی مش کرتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی کاپی پر ٹائٹل بنانا ہے تفہیم لکھنا ہے اوپر اور فاطمہ بنت عبداللہ تفہیم اور فاطمہ بنت عبداللہ کا ٹائٹل آپ نے ایک الگ پیج پر بنانا ہے اور اس کے بعد آگے والے پیج پر آپ نے سین جیم کا کولم بنانا ہے سین جیم کا کپشن مطلب سوال جواب جی ہاں اب ہم اس کے سوال جواب کریں گے اپنی کاپی پر جی بچو کام کرتے وقت آپ نے جب اپنا ٹائٹل بنانا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کا تو اگلے سفے پر سوال جواب کا کپشن دینا ہے ڈیٹ ڈالنی ہے آج کی اور نیچے آپ نے سوال جواب لکھنی ہے آپ کا پہلا سوال ہے لیبیا پر کس ملک نے حملہ کیا تھا اچھا بچو سوالوں کا جواب لکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے میں نے اس تفہیم کے جواب لکھ دیئے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے لکھ سکیں اگر لکھ سکتے ہیں لیکن پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ لیبیا پر کس اسلامی ملک نے حملہ کیا تھا لیبیا پر اس کا جواب ہے لیبیا پر پڑوسی ملک اٹلی نے حملہ کیا تھا سوال نمبر دو آرام آرام سے بولوں گی فاطمہ بنت عبداللہ زخمیوں کی مدد کس طرح کرتی تھی وہ کس طرح زخمیوں کی مدد کرتی تھی آپ کو معلوم ہے نا فاطمہ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ لے کر زخمی مجاہدین کو پانی پلاتی تھی اس کا کام کیا تھا مجاہدین کو پانی پلانا زخمی مجاہدین کو ٹھیک ہے بچوں وہ بیسے بھی جتنے بھی مجاہدین جنگ میں حصہ لیتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مشکیزے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے اور مجاہدین کو پانی پلانے کا کام کرتے تھے اور فاطمہ کا کام بھی یہی تھا فاطمہ سوال نمبر تین فاطمہ جنگ میں کس طرح شہید ہوئی تھی جواب ہے اس کا فاطمہ جنگ میں زخمی مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے آگے بڑھی تو کسی بزدل دشمن سپاہی نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا میں دوبارہ بول دیتی ہوں فاطمہ جنگ میں زخمی مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے آگے بڑھی تو ایک بزدل دشمن سپاہی نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا سوال نمبر چار سن لیں فاطمہ بنت عبداللہ کو اسلامی دنیا میں کیسے یاد کیا جاتا ہے فاطمہ بنت عبداللہ کو اس کی بہادری اور جرت کی وجہ سے نہ صرف لیبیا بلکہ ساری اسلامی دنیا میں بہت عزت سے یاد کیا اور ان کا نام لیا جاتا ہے یعنی کہ فاطمہ بنت عبداللہ کو اس کی بہادری اور جرت کی وجہ سے نہ صرف لیبیا بلکہ ساری اسلامی دنیا میں بہت عزت سے یاد کیا اور ان کا نام لیا جاتا ہے بچو آپ کا یہ کام تقریباً دو صفات پر آئے گا اور اس کو انتہائی صاف اور خوشفت انداز میں لکھئے گا اور تیسرے صفحے پر جاتے ہوئے الفاظ جملے لکھئے گا میں نے یہاں آپ کے لئے پانچ الفاظ منتخب کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ ہوں تاکہ آپ بہ آسانی ان کے جملے بنا سکیں تین جملے آپ کی آسانی کے لئے میں نے لکھ دیئے ہیں باقی دو کا کام بچو آپ خود سے کریں گے پہلا جملہ ہے حملہ حملہ کا آپ نے جملہ بنانا ہے یہاں میں نے لکھ دیا ہے اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا تھا آپ حملہ کا اپنی طرف سے کوئی دوسرا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں غلطی نہ ہو کوشش کیجئے گا آفت آفت کا جملہ میں نے نہیں لکھا آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت یہ جملہ آپ خود ہی بنائیں گے مشکیزہ فاطمہ اپنے مشکیزہ سے مجاہدین کو پانی پلاتی تھی تازہ دم بہت آسان لفظ ہے تازہ دم کا جملہ بھی آپ خود بنا سکتے ہیں تلوار فاطمہ نے تلوار کے حملے سے دشمن سپاہی کا ہاتھ کٹ دیا بچو آپ کو میں نے الفاظ جملے پانچ بتائیں ہیں یہاں میں نے تین لکھ دیئے ہیں آپ اسے بھی کوپی کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے والدین کی رہنمائی کے ساتھ مل کر اسے خود سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جملہ صحیح ہونا چاہیے بچو الفاظ جملے اور چار سوال ہیں یہاں پر جو آپ نے کرنے ہیں یہ آپ کا آج کا کام ہے مجھے امید ہے آپ کو تقیم بہ آسانی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کا کام بھی آپ بہت آرام سے کر لیں گے شکریہ